بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ ٹھیک تھاک ہوں گے میں ہوں نسرت مرتضہ اور آپ ہیں لائف ود ہجاب کے ساتھ بسیقلی یہ ٹونر جو ہے وہ آلی سکن کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے یہ ہم نے اس کے لیے بنانا ہے تو ہمیں چاہیے ایک ملیٹھی کے لیے جو سٹک ہوتی ہے یہ چاہیے اس کے بعد گرین ٹی بے حد اچھی ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے انٹی سنگل پراپٹیز رکھتی ہے اپنے اندر اور ہیل کرتی ہے جو آپ کی سکن کیو پر پرابلمز ہوتی ہیں نیم نیم کا پاوڈر نیم کے لیوز نیم جو ہوتا ہے وہ آلی سکن والوں کے لیے یوں سمجھنے کے ڈاکٹر ہے آلی سکن والوں کا تو اس کے جو یہ پتے ہیں ان کو میں ڈرائے کر لیا ہے ڈرائے کر کے تو اب میں اس کے ساتھ یوز کروں گے یہ جتنا سکن سے آل ہوتا ہے اس کو ایبزورپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور جتنا آپ کا ایکسس آل سکن کے اوپر ہوتا ہے اس کو یہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور آپ کے جو سسٹک ایکنی ہوتی ہے اس سے آپ کو نجات دیتے ہیں اس کے بعد ہے یہ گیندے کپول یہ بھی پتہ نہیں اب آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ بھی انٹی ایکنی ہوتا ہے میں اس کا آل بھی بنا کے بینٹرز میں یوز کرواتی ہوں جن کی ایکنی پرون سکن ہوتی ہے ان کے لیے تو ان کو یہ بہت فائدہ دیتا ہے اور اس کے بعد ہے روز گلاب گلاب کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو آپ کی سکن کو نورش بھی کرتا ہے ہائیڈریٹ بھی کرتا ہے آپ کی سکن کے اوپر جتنی پریشانیاں ہوتی ہیں جتنی سکن کے اوپر خرابیاں ہوتی ہیں ان کو دور بھی کرتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ٹونر نہیں ہے سمپل روز وارٹر ہے تو آپ اس کو بھی اپنے سکن کے اوپر ہمیں ایک کپ پانی دینا ہے گرم کرنا ہے گرم کرنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ ان چیزوں کو اس کے اندر سوک رہنے دینے ہیں اس کی ساری گوڈنیس اس پانی کے اندر سلی جائے گی پھر ہم نے وہ پانی چھان لینا ہے اور چھاننے کے بعد جو ہمارا ٹونر ریڈی ہو جائے گا تو ہم پھر اس کے اندر جو اپنا ہمارا ہو گئی ہے ایلویرا جیل اور روز وارٹر یہ ہم سامل کر دیں گے تو ہمارا ایک بہترین قسم کا جو انٹی ایکنی ٹونر ہے وہ بن کے اس کے ان ٹونر تیار ہو جائے گا تو چلیں آئیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ دیکھیں ہم نے پانی اس طرح سے گرم کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس پانی کے اندر ہم نے جو یہ چیزیں رکھی تھی یہ ساری کی ساری ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ٹھیک ہے اور تقریباً اس کو 10 to 15 منٹس کے لیے ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم اس کا جو جوس ہوگا اس میں سے نکال لیں گے چھانیں گے چھان کے تو اس کا جو جوس ہوگا وہ بہترین قسم کا ہمارے پاس اس کا نکل آئے گا جو کہ ہماری سکن کو بہت ہی اچھا ایفیٹ دے گا اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کیلئے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ہی ٹھنڈا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو جوس کریں گے یہ دیکھیں یہ جو گرین ٹی کا اور جو فلارز کا ہم نے بنایا ہے نیم کے لیوز کا ٹھنڈا ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا تھنڈا پر میں نے چھان لیا تھا اور اب میں اس کو ایک بوٹل میں ٹرانسفر کروں گی اور پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لوک میرے پاس چونکہ اس وقت کو اور سپیئر بوٹل اویلیبل نہیں تھی اس وجہ سے میں نے بھی اس کو بوٹل میں ڈال لیا ہے تو سپیئر بوٹل جیسے اویلیبل ہوتی ہے تو میں اس کو ٹرانسفر کر لوں گی لیکن یہ ہمارا جو گرین ٹی کا بہترین قسم کا ٹونر ہے یہ بن کر کے آپ ریڈی ہے آپ اس کو فریج میں رکھیں 15 ڈیز اس کی شیلف لائف ہے اور پھر آپ اس کو یوز کریں اس کو تمام ٹائپس آف سکن کے لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں جو آپ کسی بھی گرینڈ کا کسی بھی کمپنی کا ٹونر یوز کرتے ہیں آپ بلکر اس کو چھوڑ دیں اس کی طرح پر یہ ٹونر یوز کریں تو اس کا جو ریزیلٹ ہوگا وہ آپ کو بہترین قسم کا ملے گا چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے سمپل ایلو ویرا اور ارکے گلاب اور جو کھیرے کا رس ہے یا جو کیمبر جل ہے اس سے ہم اپنا سمپل سا ٹونر کیسے بنا سکتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹو ٹیبل سپون ایلو ویرا جل لے لینا ہے یہ دیکھیں میں ٹو ٹیبل سپون بھر کے ایلو ویرا جل لے لیتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں اس کے بعد ٹو ٹیبل سپون ہی ہم اس کے اندر روز ووٹر شامل کر دیں گے یہ بہت ہی سمپل ہوتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اور بہت مزے کا ٹونر ہوتا ہے اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ یہ بنا لیں اس کے بعد یہ کیوکمر جل ہے اگر کیوکمر جل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ سمپل کیرے کا رس ہوتا ہے لیکن پھر وہ اپنے چھلکے سمیت بنانا ہوتا ہے کیرے کا چھلکہ نہیں اتارنا کیرے کے چھلکے کے اندر بہت زیادہ پراپلیز ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی سکین کو دینی ہوتی ہیں تو یہ کیوکمر جل میں نے اپنے ایک سپون ڈال لیا ہے اس کو میں اتنا یوز کرتی ہوں کہ یہ تھوڑا ہی رہ گئی اور ایک سکینر ویٹیمن ای کا کیپسیول کیوکمر جل میں نے اس کے اندر گرمی میں بھی میں اس کے اندر اپنا اپنا ایٹیمن ای کا کیپسیول ڈالتی ہوتی ہوتی ہیں یہ سکین کو بہت زیادہ نریش کر دیتا ہے یہ دیکھیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے اور میکس کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈال دینا ہے ہمارا یہ بہت ہی بہترین کسام کا جو ایلویرا اور ایلویرا اور ایلویرا تونر ہوتا ہے اور آپ کا بہترین کسام کا تونر بن کر تیار ہو جانا ہے کوئی آپ کو اتنا بھی بہت ہی ایفیکٹیو ہے اس کے ریزیلٹس بھی اتنا ہی ہیں جتنے آپ جو باقی مہنگے مہنگے تونرز آپ یوز کرتے ہیں اس کے ہوتے ہیں آپ جب اس کو یوز کرنے لگے آپ اس کو ہلا لیں روز وارٹر اور ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈال لیں میں اس کے اندر تھوڑ سا روز وارٹر اور ایڈ کروں گی یہ ہمارا ایلویرا اور جو روز وارٹر اور کمیر جل کا تونر بند کر تیار ہو گئے یہ بھی ایکوالی ایفیکٹیو ہے اس کا بھی بہت زبردست فائدہ ہوتا ہے آپ کی سکن کے اوپر آپ کی سکن ہوتی ہے وہ بہت اچھی نریش ہوتی ہے اس سے سپریے کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ نے بہت اچھی چیز اپنی سکن کے اوپر لگائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ایک دم آپ کی سکن کو ہیل کرے گا اور ایک دم آپ کی سکن کو جو گرمی سے تفتیو سکن ہوتی ہے اس کو بہت ہی بہت کرین کر دیتا ہے امید کرتے ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہے گی آپ ان ٹونرز کو بنائیں گے اپنی سکن کے اکارڈنگ اور پھر اس کو یوز کریں گے اور پھر اپنا بہت ہی جو قیمتی فیڈبیک ہے وہ میرے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پلیز آپ نے بھی یہ کام کرنا ہے کہ میری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اسکپ نہیں کرنا لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور کومنٹس باگ میں ڈان بھی کرنا ہے ملتے ہیں آپ نے کسی نیکس ویڈیو میں رکھئے گا تب تک اپنا بہت دھیر سارا خیال اللہ حافظ